آہ سلام دن جی آج انڈیا رسلنگ ربین وارل آئیس ایسی وارل ٹیس چیمپنشپ کے فائنل میں کنار جانا ہے آہ جو گوگل بتا رہا ہے جو ہمارے جو آپ نے گر فیلنگ بتا رہی ہے جو سٹیپس بتا رہے ہیں اس سب سے سریلی کا پلگرب باری ہے انڈیا اس بار پھر سے ہار سکتا ہے لاستائم آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آئیس ایسی وارل ٹیس چیمپنشپ کے فائنل میں انڈیا نیوزلینڈ سے ہارا تھا آہ اس باروں کے سامنے اسریلیہ ہے لیکن اول کا میدان ہوگا انگلینڈ کا میدان ہوگا جہاں پر یہ دونوں ٹیمیں مردے مقابل ہوں گی سو کسی کو بھی جو ہے ہوم کروڈ والی کوئی بھی سپورٹ اس طرح کے حاصل نہیں ہوگی آہ تو ایک نیوٹرل وینیو جہاں پر یہ دونوں ٹیم مردے مقابل ہوں گی اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسریلیہ جیتے کہ کوئی اس بار آہ جو آج ہی آگاست جوپلا نے جو ویڈیو بنائی ہے انہوں نے ایسے انہوں نے ایسا کہا ہے کیونکہ وہ کریگٹ گیس کو آئیٹ میں مانتا ہوں گا بہت سے انہوں نے پرڈکشنز اچھی گیا جو کہ جو کہ ریال میں ان کا جو ہے ریزارٹ بھی نظر آیا ہے انہوں نے بھی ایسا کہا ہے کہ آئے کہ انڈیا ہار سکتا ہے اس کو ایسے یہ جیت سکتا ہے اور ایسا مجھے جو سٹیٹس بھی بتا رہی ہیں جو کین ہے انڈیا کے پاس کوئی اتنی اچھی مجھے نام بہت بڑے بڑے ہیں بیٹنگ میں لیکن ان کی فارم نہیں لگی ہوئی جب تک آپ کی فارم نہیں ہوتی ہے آپ کو اچھا فارم نہیں کرتے ہو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پاس جو بیٹنگ کا ایشو رہے گا اس میچ میں آہ اور بولنگ بھی ٹھیک ٹھیک ہے اتنے خاص اچھی نہیں کیونکہ آپ کو اس رمین بولر ہے آپ کا جس پر بھوم رہ وہ انجرڈ ہے وہ اس لیے ٹیم کے ساتھ نہیں ہے آپ کے پاس جو تین ہی بولر ہیں وہ ہمان شامی ہیں محمد سیراج یا امیش یادہ ہوئے آپ کے پاس اور اس کے بعد آپ کا سلو سپینرز ہے رمین ریج جڈیجا اور آپ کے پاس یہ ہے روی چندر ایشوین کو آپ کھلائیں گے یا شاربر اٹھاکوں کو جس کو بھی آپ کھلائیں گے وہ آپ کے پاس ہیں سو اگس بولنگ بھی ایسے پور پوری ہے اور بیٹنگ میں نام بڑے ہیں جیسے روید شرمہ ہو گیا براڈ گولی ہو گیا شتیش اور پجارہ ہو گیا دین کے رہانے ہو گیا رویدر ایجا شبنگل کی فارم ہے ضرور ہے لیکن وہ ٹی ٹوئنٹی میں ہمیں نظر آئے ٹیسٹ میں فارم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتے یہ وقت بتائے گا آہ سو نام بڑے ہیں آہ لیکن چونکہ فارم میں نہیں ہیں سو ان کو بیٹنگ میں یہ مسائل ہو سکتے ہیں لیکن اسیلی کے پاس جو اس وقت آئی سی سی والٹس چیمپنشپ میں جس نے سب سے زیادہ راز بنائے ہیں ہائی ایوریج کے ساتھ راز بنائے ہیں ان کے پاس ان پار اسمان خاجہ ہے اس کے بعد ان کے پاس مانے لبوسشنگ ہے سٹیو سمیت ہے اس کے بعد ان کے پاس ریویس ہیڈ ہے ایلکس کیری ہے اس کے پاس کہمرن گرین پیٹ کمینز یعنی کے ساتھ آٹھ نمبر ان کی بیٹنگ ہے اور بولنگ بھی تھا اگر بٹ کمینز ہے میچل سٹاک ہے نیتھن لائن ہے اور ان کے پاس بولین ہے گرین کی فارمبی ان کے پاس بولنگ اپشن بھیoli ہے بیٹنگ بھی ان کی اچھی ہے مجھے اثر لگ رہا ہے پتیت ہو رہا ہے کہ شاید اس بار جیسے جیت جائے گا اور انڈیا ایک بار پھر سے آئی سی سی وائٹ ایس کے مجیب کے پانل میں ہارے گا ایسا لگ رہا ہے باقی کیونکہ ایڈ دے گرکٹ آپ کو بتاتی ہے کہ کون سے ٹیم اچھی کھیلی ہے اور کون سے ٹیم جیتے گی لیکن آپ کو بتائیں کہ اوال کا میدان ہے انگلینڈ کی سرزمین ہے جہاں پر بارش کا بھی ایشو رہتا ہے اس کے لئے آئی سی سی نے ایک چھٹا دن بھی رکھا ہے پانچ دن کا ٹیس میچ ہوتا ہے لیکن موقع میں چھٹا دن بھی رکھا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر بارش آتی بھی ہے تو چھٹا دن لیوز ہوگا اور اس میچ کا نتیجہ نکالا جائے گا کوئی ایک چیمپین ٹیم آپ کو ملے گی ایسا ہوپس ہو کہ یہ میچ برا نہیں ہوگا کوئی بھی ٹیم جیتے ہیں دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی مسائل ہیں لازم ہیں کیونکہ ابھی ایشے کپ کے ایشو سے چل گئے ہیں ہمارے اور اس میں انڈیا نے اپنی حد ترمی کا سامنا کیا ہے مظاہرہ کیا ہے انہوں نے پاکستان کے لئے اور انہوں نے پاکستان سے امکار کیا ہے جس کے لئے سے ایشے کپ کیونکہ بہت سوالات اٹھ رہے ہیں تو ہمارا دل نہیں کرتا اگر آپ اچھا کریں گے تو ہمارا دل کرے گا لیکن فیلال نہیں کر رہا ہم لوگ جو ہے اسپورٹ کریں گے اسٹریلیا کو اور ہوپس ہو کہ اسٹریلیا اسپورٹ جیتے گی اور انڈیا اگر ایک بار پھر سے کرکٹ کے میدان میں جو ہے شکست ہوگی اور ان کا جو غرور ہے جو تکبر ہے انہیں ایک ٹھیک ہے آپ آئی سی سی کو بہت زیادہ جو ہے مارجن دیتے ہو پروفٹ دیتے ہو آپ کی آپ کی وجہ سے جو آئی سی سی کا ایک بہت اچھا جو ایک بہت بڑا پورچن ہے وہ چلتا ہے لیکن آپ جو ہے کرکٹ میں جو ہے کرکٹ ہی رکھیں آپ اس میں جو ہے یہ بزنس میں اور بزنس والی چیزیں اور یہ اپنا ایک جو اپنی پاور ہے آپ اس کو غلط یوز نہ کریں آہ سو ہوپس ہو کہ اسٹریلیا جیتے گا ایڈنین جو بھی جیتے بس ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس آئی سی سی ورلڈ ڈیس چیمپنشپ کو فائنل ہو مکمل ہو اور کے بعد کوئی ایک ٹیم جو ہے چیمپن ضرور بنے تو آج کے لئے اپنے کے لئے اتنا ہی لائک شر سبسکرائب کر دیئے انشاءاللہ میں کے لیکن سوڈیو میں تحت امسال رکھی گا اللہ حافظ